موسیقی آپ ان بچوں کے بینے رہ پاتی؟ گھر میں تو خانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے لیے تو اس لیے میں نے بھولا کہ میں آیاں داد آشرم نے ان کو دے دوں گی میں نے بائی کے ساتھ بات کی تھی نا کنی مدد ہو یہ کونٹ سے پتہ کنے بہے آئے؟ ایک لاکھ پچیس کونٹ ایک لاکھ پچیس جارا پہ کونٹ پہ آیا ہے موسیقی میں نے فیصلہ کیا تھا جہاں ماں بچوں سے دور رکھیں گے جہاں بچے ماں سے دور رکھیں گے کئی بار چوٹ بھی پولنا مونتا ہے چلی اوپر پانٹ گائی اکھتی ہوں گے تھاڑی ڈیڑی یہ چولنے ہیں جد وہوں نے تھا بنائی یہ دیکھ گی تو صحیح موسیقی کیڑے بچے دے نہیں آشرا بچے دونوں مڑے دونوں مڑے دے گی انگی موسیقی دون دن پہلے میں نے آپ کو ایک کہانی بتائی تھی ساریتا اور اس کے چار بچوں کی پتا کی مرتی ہو گئی تھی ایک ماں کہتی تھی کہ میں اپنے بچے اناتھ آشرم کو دے دوں گی میری نظر سے دور ہو جائیں گے مجھے تکلیف ضرور ہوگی لیکن اس بات کا سنتوش رہے گا کہ وہ بر پیٹ کھانا کھا رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے تو ہیں لیکن ان میں کھانا نہیں دے پا رہی ہوں اس لئے ان کو میں اناتھ آشرم میں دینا چاہتی ہوں یہی پہاڑ میں نے چڑے تھے دس سے بارہ کلومیٹر سات سے آٹھ گھنٹے اس گھر پہنچا تھا آج واپس سریتا کے گھر جانے کے لئے آئے ہیں لیکن کچھ چینجی سامنے اس میں کیے ہیں وہاں تک پہنچنا وہاں تک راشن پہنچانا وہاں تک یہ سمان پہنچانا وہاں تک لوگوں کا پہنچنا بہت درگم ہے راستہ بہت کٹھن ہے اس لئے فیصلہ کیا جو فالو اپ میں لوگ آتے ہیں انہی کے سجیشن سے ہم نے یہ کہا کہ سریتا اور ان کے بچوں کو ہم نیچے کہیں یہاں سے کوئی دو ڈائی کلومیٹر اوپر ایک گھر ہے وہاں وہ آگئے تاکہ وہاں سمان پہنچانے میں آسانی ہو جائے ایک بار پھر سفر ضرور مشکل ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا حصہ ہیں حالانکہ یہ نمبر بہت زیادہ ہوتا جو ان کا سریتا اور ان کے بچوں سے ملنا چاہتے لیکن وہ سفر وہ کٹھنائی وہ درگم راستہ شہد حوصلوں کو پست کر دیتا ہے ظاہر سی بات ہے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہاں جانا مشکل ہوگا لیکن جب ایک بار آپ ٹھان لیتے ہو پھر کچھ بھی مشکل نہیں شاید ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا آج بھی دو ڈائی تین کلومیٹر چلنا ہے ہمیں لیکن وہ اس سے کم ہے کوشش کریں گے کہ سریتا کو اپنے بچوں کو اناتھ آشرم میں نہ دینا پڑے کتنا بدقسمت ہے نا جس وکاس شیل بھارت کی ہم بات کرتے ہیں وہاں ایک ماں کہتی ہے بچوں کو اناتھ آشرم میں دے دوں گی ان کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے کتنا بدقسمت ہے ہم کوشش کریں گے سیول سوسائیٹی نے کیا کیا ان کے لیے کیا بدلا گورنمنٹ نے کیا کیا ایڈمیسٹریشن نے کیا کیا یہ سب ہم آپ کو وہاں پہنچ کے بتائیں گے ایڈمیسٹریشن نے کیا کیا وہاں چاہتا ہے ایڈمیسٹریشن میں موسیقی موسیقی کام جو گورنمنٹ کا بھی جمع داری ہے ان کو بھی کرنے چاہیے ان کو بھی دیکھنے چاہیے جو ان کے سر پنچ ہے جو ان کے ہاتھ میں کام ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں جہ تو ان کی بھی جمع داری ہے سر جہ تو ختم ہو جائیں گے ایک سال رہیں گے دو سال رہیں گے پھر اس کے بعد مشکل اس کا جب اس نے میرے کو کال کی تھی مجھے سب سے جائی بری بات لگی تھی کہ میں نے اپنے بچے ناتھ آشر میں چھوڑنے ہیں تو مجھے بہت دکھ لگا تھا سر پھر آپ کے سوا کوئی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سر دو ڈھائی کلومیٹر پہاڑ چڑھ کر ہم سریتہ اور اس کے بچوں کے پاس پہنچ گئے یہ سفر اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ہم نے پہلی سٹوری میں کیا تھا چودہ سے پندرہ کلومیٹر اور یہ سمت رہ گیا دو سے ڈھائی کلومیٹر جیسے کہ میں نے کہا فیصلہ آپ لوگوں کا تھا کہ اتنا دور پہنچانا راشن پہنچانا مشکل ہے تو یہاں ایک گھر تھا روڈ سے دو ڈھائی کلومیٹر اوپر انہوں نے کہا کہ میں سریتہ اور ان کے بچوں کو یہی بلالوں گی یہ سرشتہ جی ہیں یہی اس کہانی کا سورس تھی انہوں نے کہا کہ ایک ایسی مہیلہ ہے جس کے چار بچے ہیں اور جب انہوں نے مجھے کال کیا انہوں نے کہا کہ وہ بچے اپنے اناتھ آشرا میں دینا چاہتی ہے کارن بر پیٹ کھانا نہیں مل رہا تو پھر ہم نے دیر نہیں لگائی سریتہ کے پاس پہنچ گئے کیا کچھ کر پائے ہم سریتہ اور اس کے بچوں کے لیے کیا سریتہ کا فیصلہ بدلا یا پھر اس نے ابھی بھی ٹھانا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اناتھ آشرا میں دے دے گی آپ لوگوں نے شاید سریتہ کا فیصلہ بدلنے میں کچھ مدد کی ہے اکاؤنٹ میں آپ نے لگ بگ ایک لاکھ پچیس ہزار تک ڈیپوزٹ کر دیا ابھی تک اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ فالو اپ جو تھا وہ چوتھے دن شنیوار کو تھا لیکن آج ہم شکروار کو ہی آگئے کارن کئی سریتہ کچھ ایسا فیصلہ نہ کر دے جو اس نے کہا ہے وہ کر نہ دے اس لیے ہم آج ہی آگئے حالات بدلے ہیں آج ان کے پاس سال ڈیڑھ سال کا راشن ہے بچوں کے پاس کپڑے ہیں اکاؤنٹ میں ایک لاکھ پچیس ہزار روپے ہیں پچیس سے تیس ہزار روپے لوگ آج ان کو یہاں پر کیش دیکھے جائیں گے لیکن کیا کب تک پرمننٹ سلوشن کیا یہ جو ڈیڑھ لاکھ کی مدد ان کی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ راشن بھی ختم ہو جائے گا کیا سریتہ واپس اسی سرکل میں آکر رکھ تو نہیں جائے گی پھر اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب مجھے اپنے بچوں کو پھر سے اناس آشرم میں دینا ہے اس کے لئے ایڈمیسٹریشن کو سامنے آنا پڑے گا سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کو سامنے آنا پڑے گا سریتہ ہاں اس سے بات کرتے ہیں کچھ مدد ہوئی ہاں جی کنی مدد ہوئی ہے کونٹ پتا کنے بہے آئے ایک لاکھ پچیس ڈالاک کے کونٹ پہ آیا ہے کیا فیصلہ کرتا ہوں بچے اناس آشرم دیئے انہیں کیا آکھیا ہے کیا لیا آکھیا ہو کہ میں ان بچوں کا پیٹ بھر نہیں سکتی میرے گر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا ان کے لئے اس لئے میں نے بولا کہ میں آداد آشرم نے ان کو دے دوں گی میں نے بائی کے ساتھ بات کی تھی انہوں نے بات کی والگرام آشرم میں سبالگرام آشرم میں بات ہو گئی تھی ہاں جی تو آپ بچوں کے بینہ رہ پاتی ہاں رہ سکتی تھی میں اپنی آنکھوں سے دور کرنا جاتی تھی ان کو کیوں کیوں کہ میں ان کا پیٹ بھر کے ہانا نہیں ہلا سکتی تو آپ کو تویں تکلیف نہیں ہوں دی یاد نہیں آن دی ان دی میں نے فیصلہ کیا تھا جہاں ماں بچوں سے دور رہیں گے جہاں بچے ماں سے دور رہیں گے کیوں کہ میں ان کا دکھ نہیں دیکھ سکتی روٹی مانگ دے ہاں جی پھر تو اس کیا آدھے گا کیا آدھے گا کیا آدھے گا کئی بار چوٹ پہ پوننا موندہ ہے چولیوں پر پانٹ گائی اکھتی ہوں گے تھوڑ ڈیڑھ گئے چولنے جوڑوں نے بنایا یہ دیکھ گی تو ساں پیو مانے روندھ روندھے سییندھے بیوش ہوئی اندھے پوکھے سوندھے روندھے سییندھے سییندھے بھی اسے کپ سے چل رہا ہے بہت دیر ہوگی پوکھے ساں پاپا کی دیتھ ہوئی کنی دیر ہوئی ہے ڈیر سال پھر تو یہ کسینا گال نہیں کیتی کہ میری مشکل بوری آلتا ہے نہیں میرے ماں پہ بھی بڑے گریب ہیں جگہ ساس سو رہے تھا ساس بھی مری تھی اپنے پتر دے گام بیچ کے بینے دینے بچے بھی مری بیسکیٹ کی نی دیر بہت کھایا گیا بیسکیٹ کی نی دیر بہت کھایا گیا کھندے پیسکیٹ آگیا بھی نہیں یہ تصویریں آپ کو کوئی نہیں دکھائے گا ماں کہتی ہے کھانا مانگتے تھے میں پانی چڑھاتی تھی چولے پہ اتنی دیر میں بچے بھوک بھوکے ہی سو جاتے تھے اس طرح کے حالات تھے اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو انات آشرم دے دوں گی بالگرام آشرم میں بات بھی ہو گئی تھی کیڑے بچے دے نہیں آشرم دو نو موڑے دو نو موڑے دے ہیں کیا کہوں میں اس کو آج یہ بچے خوش ہیں بسکٹ کھا دے ہیں کیا نہ تیرا ساکشی ساکشی کی کھا دی ہیں بسکٹ ہے سوادھا ہے موڑے دے ہیں موڑے دے ہیں موڑے دے ہیں خیلے میں یہ معصوم چہروں کو دیکھو کدرت کے رنگ کوئی اولاد کے لئے ترس راہ ہے سب کچھ ہے ان کے پاس اولاد نہیں ہے کسی کے پاس اولاد ہے لیکن اس کو کھلانے کے لئے روٹی نہیں ہے ان کے فیصلہ موڑے دے ہیں موڑے دے ہیں موڑے دے ہیں موڑے دے ہیں میرے پین بچے میں نہیں رہ سکتی کتنا سورے اٹھیں گی دیکھیں گی بچے اندر چار دے دو رہی ہے وہ کھالی منجے دکھیں سب کچھ ہویا سب ٹھیک ہویا اس ماں کی مجبوری آپ سمینے مجھے نہیں چاہیے میں کھالوں کھاؤں پتہ نہیں کتنے زمانے کے بعد انہوں نے بسکٹ کھائے ہیں پتہ نہیں کتنے زمانے کے بعد یہ اس رشتہ جی ہیں ہم لوگوں نے ایک کوشش کی ہم سب نے مل کر ایک کوشش کی یہ بچے ماں سے دور نہ ہوں اب مجھے پتہ نہیں کب تک میں ان کے پاس رکھ پاؤں گا ہم لوگوں نے جو کوشش کی ہے جو اکاؤنٹ میں ڈپاؤزٹ ہوا ہے جو راشن ان کے پاس آیا ہے جو کپڑے جو بھی ان کے پاس سویدہ آئی ہے یہ کب تک ہم نے روک لگا دی اس پہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے سرشتہ جی ہیں انہوں نے جب مجھے فون کیا کہانی سنائی اس کے بعد پندرہ سے سولہ کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ ہم نے پہاڑ چڑھ کر تیہ کیا سرشتہ جی بڑا بدقسمت نہیں ہے ایک ماں بچوں سے اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے کہ بھوک کے لئے صحیح سر جب اس نے میرے کو کال کی تھی مجھے سب سے جئی بری بات لگی تھی کہ میں نے اپنے بچے نہ تھا تو مجھے بہت دکھ لگا تھا سر پھر آپ کے سیوا کوئی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سر اس لئے آپ کو فون کیا تھا آپ سے ہلپ مانگی آپ آئے تو ان کی اچھی ہلپ ہوگی آپ کے سیوا ان کی کوئی ہلپ نہیں کر سکتا اتنا لیکن سشتر جی کب تک یہ روک پائیں گے ہم ان کو جو پیسے ان کے کاؤنٹ میں آئے ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد یہ سب ختم ہو جائیں گے ایک دن وہ تو ہے سر اب کچھ کام جو گورنمنٹ کا بھی جمعہ داری ہے ان کو بھی کرنے چاہیے ان کو بھی دیکھنے چاہیے جو ان کے سرپینچ ہے جو ان کے ہاتھ میں کام ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں یہ تو ان کی بھی ذمہ داری ہے سر یہ تو ختم ہو جائیں گے ایک سال رہیں گے دو سال رہیں گے پھر اس کے بعد مشکل ہے اس کا جب ہم پہلی بار کہانی میں اتنا پہاڑ چڑھ کر اوپر گئے تو ہم نے سشتر جی سے کہا کہ ہم دوبارہ یہ پہاڑ نہیں چڑھ پائیں گے ہم میں اتنی حمد نہیں ہے اور زیادہ تر جو ہمارے ڈونرز آئیں گے ان میں محلائیں بھی ہوں گی ان کے پاس راشن ہوگا سمان ہوگا مشکل نہیں ناممکن ہے وہاں تک پہنچنا سشتر جی نے کہا میں کچھ لوگوں کو ان کے گھر اپیس میں اپنے گھر میں لے آؤں گی آپ یہاں پہ جو آپ کا فالو اپ ہے جو لوگ یہاں آئیں گے وہ آپ یہاں کر لینا ویسا ہی ہوا آج دو ڈائی کلومیٹر چڑھ کے یہ ششتر جی کا گھر ہے انہوں نے یہ ہمیں کیا یہ ریتکا جی ہیں یہ بھی میری کہانی کو حصہ رہتی ہیں ہمیں ریتکا جی سے بھی بات کروں گا اس سے پہلے کچھ نام ہے جو یہاں پہ لینا بہت ضروری ہے کچھ نام ہے جو یہاں پہ لینا بہت ضروری ہے یہ نرندر صاحب اور راہل صاحب ہیں میں ان سے بات بھی کروں گا ہمارے ساتھ آئے ہیں انہوں نے پانچ ہزار روپیا کیش اس پریوار کو دیکھے جائیں گے ابھی کارتک صاحب پچی سو روپیا آج وہ نہیں آسکے کسی کارنوش سوڈی صاحب ہیں یہ بڑا دلچسپ ہوگا سننا اور یہ انسپریشن ہوں گے سب کے لیے سوڈی صاحب گاڑیوں کو گریس کا کام کرتے ہیں انہوں نے کہانی دیکھی لیکن ان کی جیب نے ازازت نہیں دی کہ کچھ ہلپ کر پائیں لیکن ان کے نو سال کے بیٹے رنچیت نے کہا پاپا کچھ تو آپ کو دینا پڑے گا ان بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بچہ رو پڑا اپنے باپ کے سامنے پھر پتہ نے مجبور ہو کر پانچ سو روپے بیجے ہیں سوڈی صاحب اور رنچیت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ویجے کمار ہیں چنہی سے انہوں نے دو ہزار روپے بیجے ہیں کرن صاحب ہیں انہوں نے تین ہزار روپے کی مدد بیجی ہے کرن صاحب ویجے صاحب آپ کے پیسے ان تک پہنچ گئے اس کے بعد جسوندر صاحب ہیں جسوندر جی ہیں آپ کو یاد ہوگا جسوندر جی کے بارے میں یہ ہماری سٹوری کا حصہ رہتے ہیں ایک چھوٹی ایک چھوٹا بچہ ان کا اور جسوندر صاحب سکوٹی میں آتے ہیں ہینڈی کیپ ہیں آپ کو یاد ہوگا کافی سٹوری کو حصہ رہے ہیں یہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے دو ہزار روپے کی مدد انہوں نے بیجی ہے دیرز صاحب ہیں ہمارے ساتھ آئے ہیں پندرہ سو روپے کی مدد انہوں نے آج ان کو کیش دے کے جائیں گے اشونی لنگے جی ہیں ہزار روپے ان کی طرف سے مدد آئی ہے تجندر کور جی ہیں یہ گاڑی گڑ سے ہیں انہوں نے راشن بیجا ہے اور ہزار روپے کیش اس پریوار کیلئے بیجے ہیں ہیلپنگ اینڈ ٹرسٹ چنکل تھاپا صاحب جو اس کے چیرمین ہیں بڑی برمنا سے ان کی ٹیم یہاں پہ آئی ہے وہ آج ان کو راشن ویجیٹیبل اور پانچ ہزار روپے کیش دے کے جائیں گے نیہا اٹلی نیہا اٹلی اب اٹلی میں ہے لیکن وہاں سے بھی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں انہوں نے پانچ ہزار روپے اس پریوار کیلئے بیجے ہیں اس کے بعد شبم کمار صاحب ہیں یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں یہاں پر ان سے بات بھی کریں گے بعد میں انہوں نے پندرہ سو روپے آ یہ آج ان کو کیش دے کے جائیں گے یہ لائن مائن ہے اشونی مہرہ جی انہوں نے پانچ سو روپے کی مدد بیجی ہے جوتی کچرو اخنور سے آتی ہیں اتنی دور نہیں آ سکتی تھی انہوں نے راشن بیجا ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے لئے بیجی ہیں اور یہ جو ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے جن کا میں نے نام لی ہے یہ سارا اماؤنٹ ہے یہ ہم اس سریتہ جی کو دیکھے جائیں گے یہ ان کے بچے کے کام آئے گا یہ آپ رکھ لو آپ یہ آپ کے بچوں کے لئے آپ کے لوگوں نے جو واقعی میں انسان ہیں انہوں نے بیجے ہیں یہ میرے ساتھ ریتکہ جی ہیں سب سے پہلے میں ان سے بات کرتا ہوں ریتکہ جی آپ بھی ایک محلہ ہیں جب ایک ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اناتھ آشرم میں دے دوں گی میرے پاس ان کو دینے کے لئے کھانا نہیں ہے کیا کہیں گی آپ اس کو سر جاہمت آدی سر پہلے تو میں آپ کو congratulate کروں گی آپ کو جو best journalist کے award سے نوازہ گیا ہوا ہے بہت بہت مبارک ہے آپ کو سر بات تو یہ ہے کہ جب یہ بول رہے تھے تب میرے دل میں کچھ ہو رہا تھا کہ ایک مدر ایسے کیسے کہہ سکتی ہے لیکن ان کی اتنی مجبوری تھی i got also emotional کہ وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتی تھی اپنی باجو دینا چاہتی تھی اس کی مجبوری تھی کسی صاحب سے اس نے آپ کو فون کی ہوگا کہ میرے پاس گھر پہ روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے اور ایڈمیسیشن کے لوگ اگر ان کے پاس بھی دل ہوگا ان کو بھی آکے کام کرنا چاہیے تھا ادھر آکے کم سے کم راشن کی تو ہیلپ کر سکتے تھے وہ کیوں نہیں کیا انہوں نے اتتے پیارے بچے ہیں لوگوں کے پاس آج کل چائیڈلیس بھی لوگ ہوتے ہیں اتتے پیارے بچے ہیں ان بچوں کو دیکھ کے بھی ترس نہیں آیا ان کو ادھر آکے مطلب ابھی تو ان کو بڑا اچھا ہیلپ کیا سب نہیں کیا سب کو سلیوٹ کروں گی آپ کو تو سب سے زیادہ سلیوٹ ہے سر آپ اتنے ڈینجرس راستوں پر آتے ہو سر یہ راستہ دور تھا بٹ یہ بہت ڈینجرس راستہ تھا شکریہ ریتیگا جی ہم سے بات کرنے کے لیے اب ذمہ داری ہے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی جناب آپ کو یہاں پہنچنا پڑے گا اگر ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں تو آپ بھی پہنچ سکتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ شاید سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ نے کچھ انیشیٹیو لیے بھی ہوں گے کیونکہ یہ سنگل مدر پیرنٹ ہیں تو ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ان کے لیے ان کے پاس رہا ہوگا یہ رائل صاحب ہیں نرندر صاحب ہیں یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جمہو سے آئے ہیں رائل صاحب کیا کہنا چاہتے ہو ایسی کہانی مجھے نہیں لگتا میں نے پہلے آج سے پہلے کی ہے جب ماں اپنے بچوں کو اپنے سے الگ کر رہی ہے کھانے کے لیے جی دیفنیٹلی بھی ہے جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو کری تھی تو میں اس کے اگلے دن ہی نکل گیا تھا تو میں نے بھی وہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا 22 گھنٹے کا راستہ 22 گھنٹے 22 کلومیٹر کا سفر تو بڑا زیادہ لگا کی مطلب یہ یہاں وہاں رہتے ہیں جہاں کوئی مطلب وہاں تو آگے بچے کوئی انسان ہی نہیں تھا جہاں یہ رہتے ہیں پانی پینے کے لیے نہیں ہے پانی تک گندہ تھا یہ چھوٹا بچہ گندہ سا پانی پی رہا تھا تو میں ان کو پچھرا کہاں سے پانی لے کر آیا تو بتایا یہ کھو ہے اور کھو بھی گندہ سا تھا تو پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہیں یہ اور جب انہوں نے اپر سے بولا کہ دیدی نے بولا تھا کہ میں بچوں کو کسی کو دینا چاہتی ہوں اور آپ نے بولا تھا یہ آج بوکھیں نہیں سوئیں گے تو میں اس لیے گیا تھا کہ یہ بوکھیں نہیں سوئیں گے تو میں اسی دن نکل گیا تھا 15-18-20 کلی متر چڑے آپ نے آج پھر یہاں بھی آگے تاکت آپ کو دیکھ کر آتی ہے کہ جب آپ مطلب اتنے مچور ہو کر آپ اتنی پہاڑیاں چڑ جاتے ہیں تو ہم لوگ تو ابھی ینگ ہیں تو ہماری ٹیم نے بھی ڈیسائیڈ گیا جیسے ہم نے راشن کپڑے دیئے تھے تو اب 5,000 روپے ہماری ٹیم نے دیا ہے اور شوشل ویل فیر سے بھی میں نے بات کی جب سی بڑے آل جیسے CWC کے وہ چیئر پرسن ہے تو انہوں نے یہی بولا ہے کہ ان کی سکولرشپ لگ جائے گی اور جو سرکار کی جو two child policy ہوتی ہے اس کے دوران ہم ان کی پینچن لگائیں گے کیونکہ مدر کی پینچن نہیں لگے گی کیونکہ وہ 32 years کی ہیں تو اس کا اگر ایڈ ایریا 40 سے اب اب ہوتا ہے تو اس کی پینچن نہیں لگیں گی بہت ہاں ان بچوں کے لئے اور یہ بھی بولا ہے make sure جو AAY کا جو راشن ہے جو ایک بندے کو مل رہا ہے باقیوں کو کسی کو نہیں مل رہا ہے پرسن ہے ادھر چھے کھانے والے مل رہا ہے ایک کو ہے انہوں نے کہا اس میں بھی ہم تھوڑا حفاظہ کریں گے بہت بڑی ہے مجھے جلد ہو جائے گا definitely بھی میں ان کی document لے کے جاؤں گا میڈم کو دے دوں گا اور مجھے پتا ہے جو گورنمنٹ سے سکیم ملیں گی اس میں بھی ہلپ کریں گے رائل صاحب نے بہت اس میں اچھا کام کیا اور اپنے آپ کو ینگ اور مجھے میچور بھی کہا بہت بڑی رائل صاحب نجے نرندر صاحب ہیں نرندر صاحب بڑا لمبا سفر تھا آج اور اس کے بعد پہاڑ چلنا نہیں سر سفر لمبا نہیں تھا جب سر آپ آ سکتے تو ہمیں آنے میں کیا پابلوم ہے سفر لمبا نہیں تھا لیکن سر جو ہم کر رہے ہیں یہ بچوں کے لئے تو ایک سال ڈیٹھ سال کے لئے ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ ایسا کرے کہ ان فیوچر جب تک یہ بالگ نہیں ہو جاتے جب تک یہ بڑی نہیں ہو جاتے تو کچھ تو ایسا کرے کہ کچھ پیٹ بر کے کھانا تو کھا سکتے ہیں گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے آپ کا نام کیا صاحب سورب صاحب کیا لگا ان بچوں کو دیکھ کے آپ کو لگا خوشی ہوئی کہ ان کی حال پوئی ہے جب دیکھا تھا تب ان کی ماتا کو دیکھ کے تھوڑا سیڈ فیل ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے اپنے بچوں کو انات آشرا میں چھوڑ دینا تو وہ دیکھ کے کچھ ہٹ سا ہوئے اور اس کے ساتھ بہت سارے نمبر ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں راشن لے کر کیونکہ نیچے جگہ کم تھی تو یہ اوپر یہ لوگ ان کو یہاں پہ ان کو ہم نے بٹھایا کہ ہم یہیں سے آپ سے بات کریں گے یہ سہرہ بنو گروپ کے لوگ ہیں نیبستی سے آتے ہیں اور کافی ہلپ کرتے ہیں لوگوں کی باجی آپ کے لیے تو بہت مشکل رہا ہوگا یہ تو کچھ مشکل نہیں تھا بچے اوپر بھی اوپر جانے کا سہار تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ آجاتے ہیں سٹوری کرنے کے لیے اتنی دور پہاڑی چڑھ کے تو ہمیں آتے کیا ہے وہ سہرہ بن نیبستی میں اپنے چیئرمن سلوڑ کرتا ہوں جنہ مجھے نووے ٹیلی فون کیا تھا رات کو بھائی آپ نے راشن ڈھالا یا نہیں ڈھالا پھر راشن سہارا کٹھا کی ہے نووے بچوں کے لیے کپڑے اور میں مونہ بیٹی کو بھی اسلام کرتا ہوں تارا جاندی جو ہمارے ٹیپ کے ممبر ہیں میں ان کو سوئی کو دھنیا بھائی کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بیٹی صاحب کیا ہلپ کی سہارہ بنونے آپ تو ہمیشہ سامنے رہتے ہو اس بار کیا اس بار ہم نے ان کی ہلپ کی ہے بیسے ہر لوگوں کو ان کی ہلپ کرنے چاہیے ہمیں تو جب آپ سٹوری ہم دیکھتے ہیں آپ کی تو ہم نے تو آنے ہی آنے تو اب ان کی ہم چھے مینے کی راشن کی جو ہلپ ہے ان کی کر کے جا رہے ہیں تو آگے بھی آگے آپ بوشش کر رہیں گے کہ ماں بچوں سے لگنا ہو ہم یہی کہہ کے جائیں گے بچے بچے ہوتے ہیں بچے ماں کے پاس ہی رہنے چاہیے ہلپنگ اینٹرسٹ بڑی برامنا سے چنکل تھاپا صاحب وہ کسی کام میں بیس تھے ظاہر سی بات ہے کہ سوشل کاز میں ہی ہوں گے وہ یہاں نہیں آسکے ان کے بحاف پر ان کی ٹیم یہاں پہ آپ کا نام کیا میں نیلم جی آپ ایک محلہ ہو آپ اس سریتہ جی کے جو وارڈز تھے کہ روتے روتے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے اناتھ آشرا میں دے دوں گی اپنے سے دور کر دوں گی تاکہ ان کو کھانا مل سکے سر جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ محلہ جو ہے ہم سبھی سوچتے ہیں کہ محلہ بہت کمزور ہے اموشنل ہی واقعے میں ہم بہت ویک ہوتے ہیں اور اگر ایک مدر اتنی بڑی بات بول رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ دکھ سے بہت گزر چکی ہے وہ دکھ اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اس نے اتنی بڑی بات بول لیا میں چاہتی ہوں کہ ہماری جانت کے سٹیٹ میں اتنی زیادہ شوشل ویل فیر میں اتنی زیادہ سکیمز ہیں کہ ہمیں آگے بڑھ کے ان کے ہلپ کرنی بھی چاہیے جیسے میں سکول میں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ چوک جاتے ہیں لوگوں سے بات کرنے میں جا ملنے سے اور میں ہلپنگ ہینڈ ٹرسٹ کو بھی تھینکیو کروں گی کہ سر نے مجھے خود سے روب برو کروایا میں یہ نہیں کہوں گی صرف لوگوں سے مجھے خود سے بھی روب برو کر آیا کیونکہ اگر ہمیں درد ہو رہا ہے تو انسان تو ضرور ہوں گی اور اتنے لوگوں کے ساتھ جب جوڑ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے اتنے لوگ جو جوڑتے ہیں تو ایک انسان کا دکھ تو بانٹ ہی سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ بانٹ بھی جائے گا اور میں تھینکیو کروں گی ریب اندر سر کا بھی کہ جو ایسی سٹوریز ہمیں علاقے دیتے ہیں جو راستہ دکھاتے ہیں اور ہم اس پر چل رہے ہیں اور تھینکیو سو مجھ سر لیکن میں کوشش کروں گی اپنے سکول سے بات کرنے کی سوشل ویل فیر میں کہ ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کیا جائے جن کے ہم بھی حلپ کر سکیں اور تھینکیو سو مجھ سر آپ کا بھی اور چنکل تھاپا سر کا بھی جنہوں نے مجھے اس ٹیم کا ایک حصہ مانا ہے شکریہ مانب سیوہ سنسطان سے یہ سینی صاحب ہیں یہ پہاڑ چڑھنا مجھے لگتا ہے کہ اب میں ان کے سامنے بول رہا ہوں ایک عمر تک محدود ہوتے ہیں لیکن حوصلے بہت زیادہ بولند ہے کسی سے مدد کرنے کا جو جذبہ ہے اس جذبے کو اسلام ہے کہ پیسینی صاحب کس طرح کی حلپ سر جہاں تک راستے کا مطلب ہے راستہ تو کٹھنی تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ جب دل کے انتر کوئی جذبہ ہو کسی کی سیوہ کرنے کا کسی کو سرف کرنے کا تو میرے خیال میں پھر یہ راستے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں تو میں نے جب آپ کی سٹوری دیکھی دی تو ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ مین اس میں میں نے ایکی پائنٹ دیکھا کہ یہ بچاری ویڈو ہیں اور چالی سال سے کام ہیں اور بچوں کو آنات حاصر میں شوڑنے کی یہ بات کہہ رہے تھے تو یہ سن کر بہت دکھ ہوگا اور سوچا کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے جیسے ابھی ہمارے بہت سارے سوسائٹی کے بہن بھائی آیا ہیں بہت لوگوں نے مدد کی ہے اور ہماری طرف سے میں کچھ بولنا چاہوں گا جہاں پر میں کچھ بولنا چاہوں گا سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ پتہ نہیں کرے گا وہ بھی وہ بھی ان کی کچھ مدد کرے گا جیسا کہ جپسی بڑیال میڈم نے کہا ہے لیکن یہ کب تک ہوگا پتہ نہیں مانو سیوہ سنسطان نے ایک بڑا ہی انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ان کی پینشن نہیں لگ جاتی اور میکسیمون ٹائم رہے گا چار مہینے میں صحیح بول رہا ہوں چار مہینے تک ہر مہینے یہ ان کی اکاؤنٹ میں پینشن ڈالتے رہیں گے وہ کیا مانٹ رہے گا وہ نہیں سن لیتے ہیں تو بو سر ہم آج ان کو چار ہزار رپیہ چار مہینے کی اڈوانس میں دیکھے جا رہے ہیں اگر اس کے بعد بھی ان کی پینشن کا کوئی بندبستہ نہیں ہوتا ہے تو جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ جب 32 ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو ٹرسٹ ہے یہ آٹھ سال تک چاریس سال تک ان کو ہزار رپیہ پر منت دیتا رہے گا اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کبھی ایک بار ان کو فون کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ڈالتے ہیں جا نہیں ڈالتے ہیں سینی صاحب آپ نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکھیت ہے چار ہزار رپیہ جو ہے وہاں تک یہ پیسے جا رہے ہیں آج تک میں پتہ ہیں چار ہزار رپیہ جو ہے آپ دے دو آپ چار ہزار رپیہ آپ ان کو دے آؤ جا کے کے پی سینی صاحب نے چار مہینے کی چار ہزار رپیہ جو پینشن ان کو ہر مہینے ہزار رپیہ لگے وہ اس چار مہینے کی دے دی ہے اس کے بعد بھی جب تک پینشن نہیں لگے گی جب تک چالیس سال تک یہ نہیں ہو جاتی ہزار رپیہ پر منت ان کو ملتا رہے گا مجھے نہیں لگتا اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے آٹھ سال کا سلوشن کر دیا مانو سیوہ سنستان نے آپ کا نام کیا ہے سارا رائے اندرپال یہ بہت اچھے انسان ہے ان کا سونے جیسا دل ہے ان لوگوں کا اس لیے آپ ان کی عمر کا میں ہاف جاتا ہوں دس بار تو بیٹھا ہوں تو میری عمر اور ان کی عمر کا فرق آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد یہ دیرے صاحب ہیں دیرے صاحب آپ نے نہیں ہوں آپ کافی کہانیوں کا حصہ رہی ہو جب ایک ماں یہ کہے کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ دوں گی بہت مشکل ہوتا ہے بہت تف دیسیجن تھا ان کا اگر ان کے باس نہیں تھا کچھ بھی اس لیے انہوں نے بولا اس لیے بھئی میں کیا کہوں آپ کی سٹوریز دیکھتے ہیں نا تو رونا آ جاتا ہے اور وہی شاید وہ سٹوریہ ہمیں انسپیریشن اس لیے بنتی ہیں کیونکہ آپ ان جگہوں پہ پہنچتے ہو اور جب آپ پہنچتے ہو تو آپ کو دیکھیں ہمیارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ پہنچیں اور ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ ان کی حلپ ہو جائے کیا حلپ کی دیرے صاحب بھئی ہے ان کو میں نے راشن دیا اور اگر ان کو میں کہوں کی یہ لوگ ان پورنا ہے یہ لوگ کسی کو بھی بھکے نہیں رکھ سکتے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے امردہ سیوہ ٹرس نے خاص کر میں بات کروں گا چرندیپ صاحب کی یہ آج بہت زیادہ تھکیے تھے کیونکہ پہاڑ چڑنا ان کے پہاڑوں سے ان کی دوستی نہیں ہے پھر بھی یہاں پہ آئے یہاں تک پہنچے زائر سی بات ہے کہ اس ماں کی جو آنسو تھے اس کے بچوں کے پرتی اس کا جو سنے تھا وہ یہاں تک ہی چلایا سرندیب صاحب مشکل تھا آپ کے لئے سر مشکل تے سی لیکن ہونسلے بلند ہونے چاہے دن باقی ساڑھا ٹرشدہ ہی موٹو رندہ ہے کہ کوئی وی فیملی پکھیناس ہوئے تے اسی اج اس پریوار نو گروہ عمر دا سیوہ ٹرشدی طرف تو راشن دی حلپ کتی ہے تے میں توڑی میڈیم دے رہی ایک ریکویسٹ کرنگا سارے نو جو بھی اسی مندر محجید اور گردوارے دان کر دیاں اگر اسی اوئی دان ان پریوار نو کریے تے میں نوڑھا دا کوئی بندہ پکھاس ہوئے گا تے باقی جنبی سیول سوسائیٹی آئی ہے انہا دا میں شکریہ کردہ اور سپیشل توڑھا کردہ تے شوبہ بندہ کردہ جو توسی انہیں دور جا کے سٹوڑی کردے اور سانسے وکراندہ موقع دیتی ہو سکریہ صاحب یہ زفر صاحب ہے زفر صاحب مشکل تھا راستہ سر جو جب میں گھر سے گھر سے آیا تھا تو میں نے ایسی امریکو چیندی اس نے بتایا تھا کہ پندرہ کلومیٹر ہو جانا ہے میں مائن پر پندرہ کلومیٹر رکھا تھا کہ پندرہ کلومیٹر جانا ہے جب یہاں پر آیا تو پاچھلا کہ وہ شورٹ ہو گیا بہت زیادہ شورٹ ہو گیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے بٹ اگر پندرہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم باہن پر آتے ہیں جی ضرورت یہ بات آپ ہی کہتے ہو بلکل صاحب بلکل پندرہ کلومیٹر پاچھا ہے سر ہونسلے بلند دونے چاہیے تو پاہر میٹر نہیں کردہ جراندیت صاحب نے سٹوری آنےر ہوئی تھی جہاں مدد کرنا چاہتے تھے ہمیشہ کوشش رہتی ہے انہوں نے دس کول مجھے کیے کتنا جانا ہے اور بہت زیادہ کلومیٹر پاچھا چاہتے تھے لیکن میں چاہتا تھا کہ اس پریوار سے آکر ملے اس پریوار سے آکر ملے یہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کیا نام باجی آپ کا اشفنی لگے سر اشفنی صاحب آپ نے مجھے لگتا ہے کچھ مدد کی ان کی کیا نام لیا تھا آپ کا کتنی مدد کیا آپ نے سر ابھی میں بتاؤں گا اپنے موں سے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ نہیں لگے گا جو رہا یہاں پریوار سے ملکے i feel really proud سب سے پہلے تو میں آپ کا شکرانہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ٹیم کا میں حصہ مناؤں اور یہ civil society کو میرا ایک message ہے کہ رویندر جی جو جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ civil society میں لوگ جو پیسے کی ویسٹیج کرتے ہیں absolutely جو پیسے کی ویسٹیج کرتے ہیں ایک چھوٹی سی میں ایک ایک ایسیم کو داؤں گا کسی کا میں دیکھوں مجھے سنا میں آیا ہے کہ کسی نے ایک ڈیجے لگایا تھا وہاں پر اس نے بارہران لاکھ روپیہ خرچ کیا بارہران لاکھ روپیہ ڈیجے پہ جو بندہ خرچ کرنا رہا ہے جو کیٹی پارٹی ہوتی ہے یہ بھرتی وہ پارٹی میں برانہ سو سومسائٹی کو یہ میرا اپن میکسیج ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی ڈاون ڈا اراث جا کے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کو کھانا نہیں ملتا لوگوں کو کھانا نہیں ملتا دو دو دن بوکھے رہتے تین تین دن بوکھے رہتے ہیں اور آپ کا پارٹیوں میں جتنا راشن ویسٹ ہوتا ہے اس سے کم کی رکوائرمنٹ ان کی ہے اور میں آئی فیل ریلی پراؤڈ ہیز امین ان لوگوں کے لیے سیبل سوسائٹی نے کیا گورنمنٹ کو آگے کہ ایسے پترکار جو ہیں وہ ہمارے سمال میں ہیں جو لوگوں کے پاس جا کے ان کی پرابلمز کو ریالیٹی میں لوگوں کو دکھاتے ہیں میں پوری سوسائٹی کو کیا ایڈمیسٹریشن کو میں یہ میسیج کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ایک بینگے گوڈ سیٹیجن یہ جو لوگ یہاں پہ آیا ہیں دیکھئے کیمرہ گھما کے بتائیے ان لوگوں کو کیا یہ جو لوگ ہیں سارے یہ کیا بیکار ہے ان کو کوئی کام نہیں ہے جہاں جہاں کام زندہ نہیں کرتے ہیں جہاں ان کے پریوار نہیں ہیں یہ اپنے پریوار سے لیک اپنے کام زندے سے سپیشلی ٹائم نکال کے یہاں پہ اگر آ سکتے ہیں تو یہ جو اتنی اتنی بڑی پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی لاکھوں میں انکم ہے جن کا کروڑوں کا بزنس ہے میں ان کا فوکس یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے لوگ دیکھیں ایک بار رویندر جی سے ضرور ملیں وہ لوگ شکریہ شنی صاحب آپ نے سماج کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے اپنے شبدوں کے طریقے سے یہ شبم صاحب ہیں ہر کہانی کا حصہ رہتے ہیں شبم صاحب اخنور سے آتے ہیں یہ اخنور سے جمعو آئے جمعو سے فیس سرجندار لگ بگ ایک سو چالیس پچاس کلومیٹر اس کے بعد پہار چڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں کیوں شبم صاحب رویندر بھائی مجھے اس فیملی سے ملنا تھا جو دیدی بھوڑے تھے کہ میں اپنی بچوں کو ناس آشنوں میں شور دوں گی تو رویندر بھائی دیکھو گی ہم نے ہی وہ حلپ کیا ہے وہ ایک وان ٹائم حلپ ہے اور ایڈمیسٹیشن کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کے حلپ ہو چکی ہے وہ اپنے ائر کنڈیشن آفیس سے بعد نہیں نکل سکتے تو پھر میں اپنے اپنی پارسی میں تھوڑا چینج لائیں کیونکہ یہ ویڈو پینچن ہے اس کی اپنے پارسی میں تھوڑا چینج لائیں کیونکہ یہ ویڈو پینچن ہے اس کی اپنے پورٹی کر دے رکھی ہے اسے تھوڑا چینج کیا ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں آتا کیونکہ جب ایک محلہ ویڈو ہوئی گئی ہے تو اس کی ایز کا گیا میٹر کرتے ہیں absolutely thank you شبم صاحب شبم صاحب نے بھی فائنشلی اس پریوار کی مدد کی ہے سنجے جی ہیں جو پولیس میں وہ کام کرتے ہیں انہوں نے پچیس کیلو جو راشن ہے وہ اس پریوار کے لیے بیجا ہے یہ پچیس کیلو راشن چاول سنجے صاحب سنجے صاحب یہ پچیس کیلو جو چاول ہیں مجھے لگتا ہے ان کے لیے دو ڈائی مہینے کا آپ نے بندوبست کر دیا بہت بڑیا بہت اچھا لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سٹوری کو میں کیسے کہہ دوں کی اس کا سخت انت ہو گیا نہیں ہوا جو ڈیڑھ لاکھ تک ان کے پاس ہے جو راشن ایک ڈیڑھ سال کا ان کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر سمندر سے بھوند بھوند نکالو گا وہ ایک دن سوک جائے گا اس کے بعد پھر ایک ایسا ٹائم آ جائے گا جب جب مہلہ پھر کہے گی کہ مجھے اپنے بچوں کو انات آشم چھوڑنا ہے جا پھر چھوڑ بھی دے گی پھر ہمارے اتنے افرٹ کرنے کا سیول سوسائٹی کا اتنا کام کرنے کا فائدہ کیا ہوا کچھ نہیں اس لیے سوشل ویلفر ڈیپارٹمنٹ کو گورنمنٹ کی جو بھی سکیمز ہیں وہ ان پر اپلیکیبل جلدی سے جلدی ہونی چاہیے جب سی بڑیال میڈم نے تو ایشیور کیا ہے کہ ان بچوں کو وہ سب پالسی وہ سب سکیمز دی جائیں گی جو ایک سنگل پیرنٹ کو ملتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ مجھے یہ سٹوری کور کرنے کی ضرورت نہ پڑے اگر دوبارہ یہ سٹوری مجھے کور کرنی پڑی تو میڈے ورڈس بڑے ہارش ہوں گے پھر جب میں سچ بولتا ہوں تو بلکل سچ بولتا ہوں ابھی امیدیں ہیں ایڈمیسٹریشن سے جو بھی سکیمز آپ کے پاس ہیں ان کو دے دیجئے شبان کمار کے ساتھ رویندر سنگل سٹیٹ سنگل کے لیے